یوپی میں بی جے پی کی ہار کی سمکشہ رپورٹ بھی آگئے ہیں لوگ سبات چناؤں میں یوپی میں بی جے پی کی ہار کیوں ہوئی اس کو لیکن کافی چنتن منتن کیا گیا رپورٹ تیار کی گئے اور رپورٹ کچھ اس پرکار ہے کہ سندروں کی مانت تو رپورٹ میں کہا گیا کہ بھی ترگھات اور افسر شاہی کی وجہ سے ہار ہوئے سانیہ ویدھائیتوں کے مشتریتہ کو بھی اس نے ہار کا پرمکاران منا گیا رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسے کانڈریڈوٹس کو اس میں اتارا گیا جن سے سانیہ ویدھائیت ناخشتے خفا تھے OBC اور SCE ووٹ بینک پوری طرح سے بکھر گیا رپورٹ میں کہا گیا کہ سندروں کی مدد پر شیڈیول کارس بوٹر نہ لکھ ہو گیا OBC بوٹر بھی چھٹا گیا جسے وجہ سے BJP کی قراری شکست ہوئے BJP کا پردرشن اب ایک ساپیت نہیں تھا جہاں سے وہ امید لگایا بیٹھے تھے کہ بہت اچھا پردرشن ہوگا یہاں تک کہ پیزر باہت آئیو تھے کسی بھی نہیں جیت پائی بیٹھے تھے سناو کے سامنے میں کئی بیدھائیت نشک جو ایک طریقے سے ایک تریکی سے ایک تکیو نہیں تھے کیونکہ جو کانڈریڈٹ لوگزبہ کے لیے نا گیا تھا تکیہ سے بنایا گیا تھا اس سے وہ ناراز تھے شاہی کا بھی آروپ لگایا گیا ہے تو یورپ میں بی جے پی نے ہار پر اس سمکشہ بیٹھا کی ہے سماجبادی پارٹی نے یورپ میں سب سے اچھا پردرشن کیا سہتی سیٹے جیتی کانگریز پارٹی جو صرف ایک سیٹ انیس میں جیتے تھی وہ سیٹے جیتے جاتے ہیں تو بی جے پی کا پردرشن اچھا نہیں رہا اور اس بجے سے کئی بتا جارے گے ایک باروں سے تو بیدھائیت ناراز تھے پھر انہوں نے سنگٹھن کے لیے ایسا کام نہیں کیا اس طرح کا پرچار نہیں ہوا تو کچھ چند بجے پتا چلے ہیں OBC اور SC ووٹر کا اس میں بکھراؤ بھی بجے ہیں تو یہ کچھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو سوطر بتا رہے ہیں کہ ہار کے سمکشہ میں کارن آیا ہے پہلا سیٹوں پر بھیتر گھات یعنی کہ نارازگی آپس میں ہی نارازگی کی وجہ سے یہ ہوا دوسرا بوت سر پر کارکرتاؤں کے نارازگی تھی کارکرتا بھی ناراز تھے اور وہ آلہ گلہ کارنوں سے کارکرتا ان کی نارازگی تھی پھر ویدھائکوں کی نشکریہ تھا کیونکہ ویدھائک کی بڑی مہتوپون بھومکا ہو جاتی ہے ویدھائکوں کی بھی نشکریہ تھا وہ اس لیے کیونکہ وہ پرتیاشی سے پرسند نہیں تھے کانڈیڈیٹ سے وہ خوش نہیں تھے خطاتے ہیں سمیدھان پر جو دلیتوں کی دوری کیونکہ اپوزیشن نے کی سمیدھان بدل دیں گے اس طرح کے ایک نیلیٹیو چلایا اس سے بڑا نقصان ہوئا اور OBC ووٹ بھی بکھرا اور یہ ہار کے کارن رہے کہ BJP 33 پر سمتے OBC ووٹر چھٹا گیا SC ووٹ بینک کسا گیا یہ جب کہا جا رہا ہے تو اس کا ایک جواب ہے جو انوپریہ پٹیل نے ایک چھتھی میں دیا ہے جو انہوں نے اترپردیش کے مکہ منتری کو لکھا ہے انوپریہ پٹیل نے لکھا ہے کہ OBC SC ورگوں کو ریزرپ سیٹوں کو BJP نے بھی اپنی سمکشہ ریپورٹ میں کہا کہ OBC SC ووٹر چھٹا گیا ہے اب یوپی سرکار کے منتری سنچہ نشات نے بھی اس کو لے کر اپنی بات رکھی اور سوال اٹھائیں کن پریشتیتے ہیں انہوں نے پتر لکھا اس کا جواب ہوئی دے سکتی لیکن بیسک اس آرچن کے اولین میں کانگریش ختم ہو اس آرچن کے جد میں بسپا بھی چلی گئی انہوں نے اپنی سنکھا سے زیادے کیا اور سپا بھی چلی گئی تو آرچن ایک بھی سنکتی دور کرنا سرکار کی پرتنکتہ ہونی چاہیے جو سمیدان میں ملا ہوا حق ہے لوگوں کو کیسے ملا اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس پر بیچار ہونا چاہیے بیچار کر کے اگر کہیں گے کچھ کمیاں اسے دور ہو جائے میرا ملا یہی ماننا ہے اور کچھ نہیں اور پتر پہل کی چرچہ پر ہونا چاہیے چرچہ کر کے چرچہ پر ڈھیر سارے مددہ سارا حل ہو جاتے چونکہ سب سرکار کے اندر ہوتے تو چرچہ سے ڈھیر سارے سمیدان سسٹم سے ہو جاتا تو اس پر چرچہ ہونی چاہیے کہ آخر کیسے یہ سب ہو رہا نشید روح سے چنکھا کے آدھار پر دیکھا جائے تو سب کو نشادوں کی آرشن کے مددہ پر چرچہ ہونی چاہیے چونکہ ہم کر رہے ہیں اور آگے ہم کو لگتا سنتوش ہمارے سمیدان خبر پر زیادہ جانکارے کے ساتھ جڑ گئے ہیں سنتوش جب ریپورٹ میں یہ بات آ جاتے کہ بھی ترغہات ہوا ہے ویدھایا کے ناخش تھے وہ نشکلیت تھے جو کارک کرتا تھے وہ بھی ایک طریقے سے ناراض تھے تو ایک طریقے سے انہوں نے بھی تو پارٹے کے خلافے کام کیا جب آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو نئی جتا رہے ہیں تو آپ پارٹے کے خلاف کام کر رہے ہیں تو کیا ان پر ان کا چینک کرنڈ کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سے ویدھایا تھے جو ناراض تھے اور کیا کیا بسطورت اس ریپورٹ میں جانکارے ہیں دیکھیں جو آپ نے سوال کیا کہ ویدھایا کو نے پارٹی سے اتر جا کر کے کام کیا تو زاہر سی بات ہے لیکن یہ ایک چھوٹے پرسپشن میں نہیں یہ پورے پردیش کا حال تھا تو آپ کس کس کی اوپر کاروائی کریں گے اور سننا پڑے گا کہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی کیا آپ کا کارکرتہ کیوں ناراض تھا اس نے اپنی باتیں بھی رکھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو سمیتی بنائی گئی تھی اس نے ان لوگوں سے نہیں پوچھا جو ناراض تھے اور اس کے ساتھ ہی جو کینڈیڈیٹس ہارے ہیں انہوں نے بھی ریپورٹ رکھی کہ وہ آخر ان کو کن لوگوں نے ناراضگی کی وجہ سے بہترگھات کیا بہترگھات کن لوگوں نے کیا تو بہترگھات کرنے والوں لوگوں کے بارے میں بھی ریپورٹ مانگی گئی تو جو ریپورٹ تھی یہ ساروں طرف سے اگر کہا جائے کہ 360 ڈگری فارمولے پر کام کی کہ پارٹی کے اندر کیا کم ہی رہ گئی کن لوگوں نے بھی ترگھات کیا کیسے کہاں پہ چوک رہ گئی پرشاسنک طور پر اگر کہا جائے تو کئی جلوں پر اس طریقے کی بھی ریپورٹس آئیں کہ جو آفیسرز تھے وہ لگاتار لوگوں کی سنوائی نہیں کر رہے تھے اس لیے جو پرمپراغت ووٹر جو تھا بیجے پی کو پسند کرتا تھا جو لوگوں کے پرتیع ان کا بیوہار تھا وہ خراب تھا ان کے جو پیچھے تمام ایسی ریپورٹس تھیں کہ ان کے جو کریا کلاب تھے اس کو لے کر جیسے لوگوں میں ناراضگی تھے ان کے پریوار والوں کی برطاہوں کو لے کر ناراضگی تھی ہر طریقے سے اس ریپورٹ میں تین لیئر پرنے سے چل گیا ہے کہ وہ ناراض تھے تو اب اس ناراضگی کو پیادور کیا جائے گا ہے کیونکہ آنے والے سمجھ کے لیے اپنے آپ کو آپ کو تیار کرنا ہے شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے